بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سوڈنٹس کلاس ٹین تھ انگلیش ویلکم ٹو تا کلاس بیٹا کیسے ہیں آپ لوگ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیرے سے ہوں گے بیٹا آج یہ مارا سیکنڈ لیکچر ہے ٹرانسٹیشن پیرگراف پر اس میں دوسرا پیرگراف ہے بیٹا دیکھیں یہ آپ کے بورڈ گاور پیج ون تھلٹی اٹھ پر دیا گیا ہے اور اس میں دیکھیں کہ نمبرنگ ہوئی ہوئی ہے ڈیفرنٹ ورڈز کے اوپر بیٹا یہ ڈیفکل ورڈز ہیں اس کا یہ میننگ دیکھیں انگلیش میں انہوں نے دیئے میں ہیں تاکہ آپ اس کو ایزیلی ٹرانسٹیٹ کر لیں میری آپ کو ایڈوائیس یہ ہے کہ آپ اس کو یاد کر کے اس کو لکھے میں اور اس کو ٹرانسٹیشن کرنے کی کوشش بھی کریں یاد کر کے آپ نے اس کو لکھنا ضرور ہے تاکہ آپ کا ایکزیم کور ہو جائے میں آپ کو اس کی ٹرانسٹیشن ریڈنگر کے بھی دیتا ہوں نوٹ سے تاکہ آپ کو اس کی ٹرانسٹیشن میں کوئی پرابلم نہ ہو زندگی کے نشیب و فراز یعنی کے مشکل لمحات میں ایسے لمحات بھی آتے ہیں جب انسان بالکل نہ امید ہو جاتا ہے اس سے ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ نظر آتا ہے اور اس کی مقابلے کی سکت ختم ہو جاتی ہے یہ بات انسان کی عظمت کے خلاف ہے دنیا میں جتنی بھی ترقی ہوئی ہے وہ اس عظم و حمت کا دیجا ہے جو کہ اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہے انسان کو چاہیے کہ کبھی حمت نہ آرے بلکہ مردانہ وارن کامیوں کو مقابل کرے اللہ تعالیٰ ایک دن ضرور کامی بھی عطا کرے گا بیٹا مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا آپ نے اس کو یاد کرنا ہے اور لکھنا ہے بیس پیشیز تینکیو